ہائی بھیورز ہائی ہوپ کہ آپ سب ہی بہت اچھے سے ہوں گے پرکرتی نے سب میں کچھ نہ کچھ یونیک بھی سستائیں دی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ کس میں کیا بھی سستائیں یہ ہے پلیٹیپس جو بتک چوچنما ایک جلی جیو ہے اور یہ ایک استندھاری جیو ہے اور شب سے بڑی بھی سستہ یہ ہے کہ یہ انڈے دیتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے ساتھ ہی نر پلیٹیپس کے پیروں میں ایک نکلہ کٹا ہوتا ہے اور یہ اگر منصب پر حملہ کر دے تو اس کی موت تو نہیں ہوگی پرنتو بہت ہی اوشہنی درد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ اپنے بھوجن کا پتہ چوننگوں دوارہ لگاتی ہے یہ چوہے کے سمان دکھنے والا ایک جلی جیو ہے جسے ادبلاؤ یا پھر بیور کے نام سے جانتے ہیں لکڑی کو کٹ کر نہار اور ندی میں ایک ڈیم کا نرمان کرتا ہے اس یونیک وسستاؤں کے کارن اسے انجینئر کی اپادی سے نوازا گیا اس کے دوارہ بنائے گئے ڈیم پر منصبی آسانی سے چل سکتا ہے یہ اپنے سکار کو پانی میں الٹا تیرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسی طرح کھا سکتا ہے یہ ہے آسٹریٹ جو نہیں اوڑ سکنے والا دنیا کا سب سے بڑا پکچھی ہے یہ بہت ہی طاقتور اور وزن قریب ایک سو بیس کیجی تک ہو سکتا ہے یہ اپنے گھوصلے میں قریب بیس انڈے تک سیتی ہے اور ایک انڈے کا وزن قریب ایک کلو تک ہو سکتا ہے کہیں کہیں تو اس کا ریس کا بھی کھیل کھیلا جاتا ہے اور اس کے پیروں میں صرف دو ہی انگلیاں ہوتی ہے خوبصورت مگر دنیا کی سب سے خطرناک پکچھی نام ہے کیسووری اس کے پیروں کی انگلیوں میں چھوری کے شمان تیج ناکھون ہوتی ہے جو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اس کارن یہ دنیا کی سب سے خطرناک پکچھیوں میں سے ایک ہے یہ انسان کو اور اپنے سکار کو ایک ہی وار سے کام تمام کر سکتا ہے یہ اتنا ہوا نورانی چہرہ آنکھیں سندر لال اور گہرہ نام ہے اس کا ایمو یہ آسٹریلیا میں پائے جاتا ہے اور اس کی وسیستہ یہ ہے اس کے گلے میں ایک وسیست پرکار کی تھیلی ہوتی ہے جس میں ہوا بھر کر یہ عجیب و گریب ٹائپ کا آواز اپنے گلے سے نکالتی ہے مادہ ایمو اتنی چلاک ہوتی ہے کہ وہ انڈے دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور نر ایمو ہی اس انڈے کا تب تک دے خفال کرتا ہے جب تک کی بچہ پوری طرح سے بڑا نہ ہو جائے آسا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں